نافذ کر دی گئی ہے سندھ حکومت دفعہ 144 کے نفاظ کا نوٹفیکیشن جاری کر چکی ہے اور دفعہ 144 کے خلاف عرضی پر دفعہ 186 کے تحت مقدمات درج ہوں گے جس میں گرفتاریاں بھی شامل ہیں امنوان کی بگرتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کر دی جائے جس کے نفاظ کے بعد کسی بھی جگہ ریلی جلسوں یا چار سے زائد دفعات کے اکھٹے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بھی اجتماع اب نہیں ہو سکتا ہے کراچی میں کل سے ہی شہر کے حالات تھوڑے خراب تھے شارعہ فیصل پر ہم نے دیکھا کہ انصاف ہاؤس کے باہر کافی ہنگامہ ہو رہا تھا جس کے بعد وہاں پر پولیس کو بھی پھیجا گیا اور اس کے بعد پولیس کی جانب سے منتشر کر دیا گیا لیکن آج صبح سے دوبارہ سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا چیف ٹائم ریپورٹر ندیم خان ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے لے لیتے ہیں ندیم خان آگاہ کیجئے گا دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے کب سے نافذ ہوگی یہ جی فوری طور پر نافذ العمل ہے نوٹفیکیشن کے مطابق تو صبح بھر میں دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا گیا ہے اور اب دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد کسی بھی مقام پر کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا یا ریلی نہیں نکالی جا سکتی صبح بھر کی پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ کراچی میں جو احتجاج یہ مظاہرے ہو رہے ہیں انہیں فوری طور پر قابو کیا جائے اور اس سلسلے میں کراچی کے تینوں زونر ڈی آئی جیز کو اضافی نفری بھی پراہم کر دی گئی ہے ایسٹ زون ویسٹ زون اور جو تیسر زون ہے اس کے تینوں زونز کے جہے پانچ پانچ سو پولیس اہلکار پراہم کیے گئے ہیں مجموعی طور پر پندرہ سو پولیس اہلکار جو ہے وہ تنکی پولیس کو اضافی نفری پراہم کی گئی ہے تاکہ جو یہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں انہیں قابو میں کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج صبح جب وزیر اعلی سن نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا تو اپنا ڈی آئی جی ایسٹ ان کے حمرہ موجود تھے ایس ایس پی ایسٹ جو ہیں زبیر نظیر وہ موقع پر موجود نہیں تھے وزیر اعلی سن کے دورے کے دوران جس پر انہوں نے شراز نظیر کو جھاڑ پلائی ہے بہت شکریہ شیف ٹرائم ریپورٹر ندیم خان آپ کے سوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بریگنگ نیوز ہے آپ کو آگاہ کے